اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ایڈوکیٹ پرویز کموکا فرم پیرامونٹ لیگل سلوشنز آج ہم بات کریں گے سروریس میٹر میں بس کنڈکٹ کے بارے میں اور بس کنڈکٹ پہ میکسیمم کیا سزا ہو سکتی ہے دوستو جب کوئی بندہ اپنی بیوٹی کے دوران اپنی رولز کے مطابق پرفارم نہیں کرتا تو وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی میجر پینلٹی ہے وہ ڈیس میسل فرام سروریس بھی ہو سکتی ہے سروریس رولز نائنٹین سیمیٹی فائیو میں ساری باتیں لیکھی گئی ہیں کہ ایک سیول سرونٹ جو ہے اس کو کنگ پیر میٹرز میں رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی سارا جام دینی ہے اور اپنی حیثیت کا میسیوز نہیں کرنا میسیوز آف آتھارٹی نہیں کرنی ایسا ہی ایک کیس سپریم کورٹ میں آیا جس میں ایک ایس آئی کو سروریس کیا گیا کہ وہ پرائیویٹ کار پہ یونی فارم میں ملبوس موٹروے پہ سفر کر رہا تھا جس کی اطلاع کمپلینٹ نے موٹروے پولیس کو دی موٹروے پولیس نے اس کو راستے میں انٹسپٹ کیا روکا اور وہ پرائیویٹ کار میں وردی میں ملبوس تھا اس کے ساتھ اس کا ڈرائیور بھی وردی میں ملبوس تھا کیونکہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے جس پر اس کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی اس ایف آئی آر میں اس کو ملزم ٹھہرایا گیا اس کا ٹرائل ہوا اور ٹرائل میں وہ بندہ بری ہو گیا جبکہ اس کے خلاف دیپارٹمنٹل پروسیڈنگز بھی کی گئیں اور دیپارٹمنٹل پروسیڈنگ نے فرسٹ اف آل اس کو دونوں کو سسپینڈ کیا گیا اور آفٹر خارو انکواری دیپروڈ گلٹی ایم ڈسپسٹ فرم سرویس اس کے اگینسٹ انہوں نے سرویس ٹرائبونل میں اپیل فائل کی جو کہ خارج ہوئی اور اس اپیل کو انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ میں اسیل کیا جس میں آنریبل سپریم کورٹ تری بینچ نے یہ کیس سنا جو ٹو ون کے ساتھ ڈیسائیڈ فرمایا گیا میجورٹی ججز کا جو ویو تھا وہ یہ تھا کہ ڈسپلینل پروسیڈنگز جو ہیں وہ کریمنل پروسیڈنگز کے پیرلل چل سکتی ہیں اور کریمنل پروسیڈنگز میں ایکیوٹل سے ڈسپلینل پروسیڈنگز میں ایکیوٹل تصور نہیں کی جائے گی بلکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہے وہ انڈیپینڈنٹ لی رن ہوگی اور انڈیپینڈنٹ لی ڈیسائیڈ ہوگی اس میں ہنڈیپینڈنٹ لی سپریم کورٹ نے یہ حول سرمایا کنکرنٹ دیپارٹمنٹل پروسیڈنگز اور کریمنل پروسیڈنگز ڈسپلینڈنگز 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 may be considered during disciplinary proceedings but cannot be the sole determining factor in deciding the fate of the disciplinary proceedings. اس گراؤن کو Honorable Supreme Court نے حوالہ دیا دو ہزار گیارہ سی ایم آر 5 3 4 کا جس میں یہ حول کیا گیا it was held that اکیوٹل in a criminal trial does not serve an embargo against disciplinary proceedings and their departmental and criminal proceedings may proceed concurrently and the result of one does not impinge upon the other nonetheless an equitable in a criminal case may be considered during disciplinary proceedings but cannot be the sole determining factor in deciding the fate of the disciplinary proceedings. اس کیس کو بنیاد بناتے ہوئے Honorable Supreme Court نے leave خارج فرما دی اور جو پیٹیچنرز کی دسمیسل ہوئی تھی دسمیسل فرم سرویس انڈر پرویزنز آف پنجاب پولیس رولز نیٹین سیمیتی فیو اس کو اپھول گیا ساتھ میں Honorable Supreme Court نے یہ بھی حول فرمایا کہ The gravity of these actions stands independently of the outcome of the criminal proceedings and is sufficient to justify disciplinary action. The principle of accountability and the rule of law must be upheld to preserve the sanctity of legal system and in this particular case the evidence points unequivocally towards a breach of these principles by the petitioners. Therefore, a robust response in the form of disciplinary action is not only justified but essential to data similar conduct in the future. So, یہ majority view تھا جبکہ Minority view میں اس سے اختلاف کیا گیا اور disciplinary action میں بہت زیادہ لیکوناز کو point out کیا گیا اور اس میں hold فرمایا گیا اس میں فیر ٹرائل نہیں دیا گیا ایمیڈس کو پروپرلی اپریشیٹ نہیں کیا گیا تو یہ تھا ہمارا آج کا کیس آج کی ویڈیو دوستو آپ کو پسند آئی ہوگی ججمنٹ ہے ہونرابل سپریم کورٹا پاکستان کی دو ہزار تئیس اسی امار ٹو وان 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 منظر عباس ورسس ڈسٹرک پولیس افیسر یہ ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اور خوش رہیں بس سلام موسیقی